یہ ہمارا ساوٹ فیر ہے اس کے طرح آپ یہاں سے لاغ ان کرتے ہیں اس میں کسی بھی مینیکل سٹور کے لیے سوپر سٹور کے لیے ایک راستیسٹور کے لیے ساوٹ فیر ہے یہاں سے ہم اس کو لاغ ان کرتے ہیں اے ڈی اے ڈی اے ڈی اے ڈی اے ڈی وان ٹو ڈی دیفارٹ پاسفر ہے اور یہ ہمارے ساوٹ فیر کا ڈیش بورڈ ہے اس کے پر آپ لائن دیکھ سکتے ہیں کہ میری ٹوٹل سیل کتنی ہے میری ایکسپنسز کتنے ہیں میری پرچیزنگ کتنی ہے کرنٹ سٹاک کی ویلیو کتنی ہے پیبل امون کتنی ہے اور سی ویبل امون کتنی ہے اور یہ لفت سائٹ پر آپ کو گراف میں زلا رہا ہے اس گراف کے پر جو لیو آپ کی سیل ہوتی جائے گی تو اس گراف دیفرنٹ بل کے حساب سے یہاں پر گراف جنریٹ ہوپا جائے گا اس میں سب سے پہلے اوپر انمنٹری ہیں انمنٹری کے اندر یہاں سے آپ آئٹم کریئٹ کرتے ہیں آئٹم کریئٹ کرنے کے لیے آپ کو پہلے ایک کٹیگری کرنی پڑتی ہے کسی بھی طرح کی کٹیگری آپ یہاں سے کریئٹ کرنے کے لیے پلس پر کلک کرتے ہیں یہاں سے آپ اپنی کٹیگری کا نام لکھتے ہیں جیسے آپ کی ڈرنکس یہ کٹیگری ہے اس کو اب یہاں سے سیو کر دیتے ہیں اب یہ ڈراؤپ ڈون میں کٹیگری آ جائے گی یہاں پر یہ ڈرنکس آپ نے اگر کوئی آئٹم کریئٹ کرنی ہے مزید سیو کرنے کے لیے یہاں پر آپ نے دکھا درنکس یہ آس یہ یہ سپلنگ الگ لکھے ہوں میں نے یہیں درنکس اس پر یہاں پر کار سپیس دکھیں گے 1,20 ریٹیل میں 1,50 1,30 آپ پر اپنی کونٹیٹی میں آپ دکھتے ہیں میرے پاس 50 پیس پڑے ہوئے اینٹر 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 اپ کی ایٹم پیریئٹ ہوگی 96 نمرا اس کا بارکود ہے میں اگر یہاں پر دیکھنا چاہتا ہوں انٹر کار سکاندر کتنی اٹم پڑی ہیں تو ہمارے پاس یہ شو ہو رہا ہے کہ 50 پیس پڑی ہے آپ اگر نیو پرچیزنگ کرنا ہے تو پرچیزنگ میں جائیں گے آپ اپنے ایٹ نمرا لکھیں گے جو بھی کسٹم اور جو بھی آپ مارکٹ سے لے کے آئیں پس قوہ یہاں پہ سپلیئر سٹٹ کریں گے جس سپلیئر سے آپ لے کے آئیں سپلیئر کرنے کے لئے انٹر کیا پھر اس کے بعد یہاں میں نے اس کو سیو کر دیا میں نے پہلے 50 کی تھی اگر میں نے 20 کی ہے اب ٹوٹل میرے پاس ستر ہونی چاہئیے یہاں پہ گیا ہوں میں ڈرنکس میں تو میرے پاس ستر کانٹیٹی آ رہی ہے اب سیل کرنے کے لیے یہاں پہ جاؤں گا میں میرے پاس آفشٹ ہے اگر میں بارکورٹ سے کرنا چاہتا ہوں بارکورٹ سے بھی کر سکتا ہوں اگر میں یہاں پر لکھتا ہوں تو لکھ بھی سکتا ہوں جو میں انٹر کیے تو دیکھیں 150 ایڈ ہو گئی ہے اگر پر 96 لکھوں گا تو یہ بھی یہاں پر دیکھیں کونٹیٹی دو ہوگی مزید اگر کونٹیٹی انفریز کرنی ہے کی بوڈ سے اپسری پرس کریں گے کونٹیٹ لکھیں گے اور انٹر پرس کریں گے ساتھ بچاس ٹوٹل اماؤٹ آگئی میں نے ہزار پر سیم میں لکھ لیا انٹر کیا میں نے کیش یہاں سے بائی ڈی فارڈ سلٹ کر دیا اس کے بعد انٹر کیا انٹر کیا اور اس کا پرنٹ یہاں پر آپ کے سامنے آ جائے گا اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ سوٹفیر کے اندر آپ کی جو انٹریز کرتے ہیں پرچیزنگ کرتے ہیں اس کے بعد جو آپ سیل کرتے ہیں وہ سارا یہاں سے اس طریقے سے ہو رہا ہوتا ہے یہ آپ کا فائنل بل نکلتا ہے اس میں یہ جو لوگو ہے اور یہ جو اٹرس ٹیٹیل ہے یہ ساری آپ کی اپنی ہوتی ہے باقی بائی ڈی فارڈ آتا ہے جو بھی آئیٹم ہم سلٹ کرتے ہیں آپ اس کے اندر کریڈٹ بل بنا سکتے ہیں کیش بل بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ڈوپلیکیس نکال لیں وہ نکال سکتے ہیں کیش بک آپ اس کے اندر سے نکال سکتے ہیں ایکسپنسز آپ اس کے اندر آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد لائیو اپنا انمنٹری دیکھنی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں آپ اپننگ اور کلوزنگ کرتے ہیں آپ یہاں سے اپننگ کرتے ہیں ڈی ایڈ سے ادھر سے اپننگ گا اور یہاں سے کلوزنگ گا آپ کلوزنگ کریں گے تو آپ کی فائنل رسیپ نکال آئے گی ڈیفرنٹ ٹائپ کی اس کے اندر ریپورٹس موجود ہیں یہاں پہ یہ ریپورٹس ہیں انمنٹر کی ریپورٹس ہیں پھر سیل ریپورٹس ہیں کسٹوپار کی ریپورٹس ہیں کمپنی کی ریپورٹس ہیں پھر اپننگ اور کلوزنگ کی ریپورٹس ہیں اوپننگ و کلوزنگ میں بھی باقی کافی ڈیٹیل ریپورٹس موجود ہیں ہمارے پاس یہ سارا ہمارا ریٹیل کا سورفر ہے اور اس میں اور بہت سارے آپشنز ہیں جو ون بے ون جب آپ کام کرتے ہیں اس کے لئے تو پھر آپ کو ایکسپور کر کے ہم دکھاتے ہیں